ابھی ہمارے اپیسوڈ میں چتاڑ سیز کا سینس چل رہا ہے ایک پوائنٹ بھی کیا ہوتا ہے کہ کمار پتاپ اور ہم لوگ ان کے جو مین کمانڈرز ہیں ہم لوگ چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں اکبر سے اب ہمیں لگتا ہے کہ اب تو بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے اس بیچ میں اسماعیل خان کر کے ایک افغانی ہمیں ہلپ کرنے کے لئے آتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے مطلب یہ ایک بہت بڑا مثال ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بہت طرح کی چیزیں ہیں مہارانہ پتاپ کو لے کر کے دراصل مہارانہ پتاپ بھی دل سے ہندوستانی تھے دل سے ایک انسان تھے اور جب اکبر ایز ای مغل ایز ای انویڈر آ کر کے اٹیک کرتے ہیں ہمارے درگ پہ تو ہمیں ہلپ کرنے کے لئے اسماعیل خان آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہندوستانیت کے لئے اور انسانیت کے لئے ابھی وہی سینہ بھی شوٹ ہو رہا ہے انفیکٹ اسماعیل خان آئے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ وہ بندوقچی لے کے آئے ہوئے ہیں اور اکبر کے سینکوں کو ہم مہر مہر کے بھگا رہے ہیں یہی سینہ چل رہا ہے ابھی جو آپ کے سامنے ٹویسٹ یہ آئے گا کہ پبلک کو ایسا لگے گا کہ اب تو سیز ہو گیا مطلب اب تو کیپچر کر لیا اکبر نے چتاڑ کو لیکن ایسا ہوگا کہ ٹھیک این موقع پہ اسماعیل خان کی انٹری ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ دو ہزار بندوقچی لے کے آتے ہیں جو سب مغلوں کو مارنے لگتے ہیں اور اس بیچ میں ہم لوگ بھی ریکاور کر جاتے ہیں اور اس طرح جا کر کے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں سیچویشن کو جو ہسٹری ہے ہسٹری کے حزاب سے تو کورپرطاپ ہار گئے تھے چتاڑ میں اور یہاں سے پھر وہ حلدی گھاٹی یود کے لئے جائیں گے تو ہسٹری کو تو نہیں چینج کیا سکتا ہے لیکن ہاں اس میں تھوڑا ٹویسٹ اور ٹرن اور تھوڑا انٹریسٹنگ اسے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ پبلک کو مزا آئے دیکھنے میں اور ہسٹری کو ضرور ہم نے دماغ میں رکھ کے ساری چیزوں کو کیا ہے درشکوں کو یہی میسج دیں گے کہ ہم انڈینز کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہمارا اتحاس ہماری ویراست کیسی رہی ہے کتنے ویر یودھا ہمارے دیش میں ہماری سنسکرتی میں ہمارے سماج میں آئے ہیں ان سب سے ہمیں انسپیریشن لینا چاہیے وہی چیز ہم دکھنانا چاہ رہے ہیں پبلک کو عید کے موقع پر بھائی چارے کی بات سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ کمار پتاپ اسماعیل خان بھائی سے ہیلپ لے کر کے اکبر کے ویردھ یودھ لڑ رہے ہیں تو اس سے بڑی مثال تو مجھے نہیں لگتا بھائی چارے کی کوئی اور ہو سکتی ہے عید کے موقع پر